اور پونے کے ایک مسلم شخص نے میتمیٹکس کا ایک ایسا فارمولہ ایجاد کیا ہے جو طلبہ کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے انیس کٹی نام کے شخص نے ریسرچ کے بعد تیار کیے گئے فارمولے سے ڈیفنس اکایدمی کے امتحان پاس کرنے میں کافی مدد مل سکے گی کیسے آپ کو اس رپورٹ پر دکھاتے ہیں انیس کٹی ایسے طلبہ کو میٹ سکھاتے ہیں جو ڈی اے یعنی فارج میں داخل ہونا چاہتے ہیں اب تک سارے پانچ سو طلبہ امتحان پاس کر اس وقت فارج کے آلہ افسر ہیں انیس کا مقصد ہے کہ ہندوستانی فارج دنیا کی پہلے نمبر کے فارج بنے اور وہ اس کو ملک کے تائیں اپنا پر سمجھیں ہر انڈین کا ایک جزبہ ہوتا ہے کہ جیسے کہتا ہوں کہ دیش بھکتی میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دیش بھکتی باقی لوگوں سے زیادہ ہے لیکن انشاءاللہ میں دیش بھکت بنانا ضرور چاہتا ہوں جو کٹری کے لئے سب کرے گا اور اندوستان کے لئے جان دینے کے لئے بچے تیار ہوں گا وہ تیار کر سکتا ہوں انیس کٹی میں میٹ کا ایک پنی آئیڈیا ایجار کیا ہے جو طلبہ کو موج مستی کے ساتھ میٹ سیکھنے میں مدد کرتا ہے یہاں پڑھائی کرنے کے لئے آنے والے غریب طلبہ سے فیس بھی نہیں لی جاتی اوپر والے کی مہرمانی ہے کہ میٹ کا ایک گفٹ ہے گوڈز گفٹ کہہ گئے ہیں اس کو ایسے آسانی کے ساتھ بچوں کو ہم سمجھا سکتے ہیں اور ایسا ایکزام ہے جس میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہے تو ہمارے پاس ایسا جس کا ڈیوائز ہے کہ ہم آنسر سے کوشن پر جاتے ہیں ہم بچوں کو ریوارس سائکولوجی سکھاتے ہیں آپ کو چار اپشن دے دیا کون بنے گا کروڑ پدی جیسا اے بی سی ڈی تو ہم اے بی سی ڈی سے اپشن سے ہی کوشن پر آ جاتے ہیں بہرمالی لوگ کوشن سے آنسر پر آتے ہیں ہم بچوں کو آنسر سے کوشن پر جانا سکھاتے ہیں ہم نے ایسا ایک کنسپٹ بنایا ہے جس سے یہ آسانی کے ساتھ ہم میٹس کو پڑھاتے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میٹس یہ فن ہے جو Terms and Terminology ہم نے یوز کیا ہے کہ Mathematics میں آپ کو آمارک برانتھو نہیں سننے نہیں آئے گا آپ کو مارا ماری جگل بندی اور سٹا جنگو مانگو تو ہم نے میٹس کو ایسے Terms and Terminology بنایا ہے جس سے بچوں کو سن کے بھی اچھا لگتا ہے اور اس کی دلچسپ بھی بڑھ جاتی ہے والدائیں جن کے بچے فوج کا افسر بننا چاہتے ہیں اور میٹس کی بجے سے جنہیں پریشانی ہو رہی تھی اب وہ بہت خوش ہیں انفر بہت انٹریسٹنگ ہو گیا کیونکہ اس کا پرسپیکٹیف کلیر ہو گیا اس کو کلیریٹی آ گئی مجھے ایک بار بھی اسے بھولنا نہیں پڑتا ہے کہ آپ پڑھائی کیجئے گا وہ خود آتی ہے گھر پہ اور بہیانی کوئی کوئی کوئیسٹن میں سے دیا ہوتا ہے now the thing is وہ پاگلپن آ گیا اس میں مجھے یہ سال کرنا ہے مجھے یہ کر کے کھجانا ہے مجھے بہیا کو بتا رہا ہے I can do it much better تعلیم کے ذریعے ملک کی خدمت کا یہ طریقہ کافی انوکھا ہے لیکن اس سے ایک پڑھے لکھے اور مضبوط بھارت کی تعمیر میں مدد ضرور ملے گی دیسلام کے لیے پونے سے ساجد خان کی ریپورٹ